السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل ویلکم ٹو اینا در ولوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیوں اور اپنے فرنس اور فیملی میں شیئر کر دیجئے کل کے ولوگ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے کل کا ولوگ بہت زیادہ پسند کیا تینک یو سو مچ یہ میں امتیاز سے لے کر آئی تھی پرٹ پلس امپروف فارمولا اس سے پہلے بھی میں پرٹ پلس کا شیمپو یوز کر چکی ہوں کافی اچھا شیمپو ہوتا ہے یہ اور اس سے بال بہت زیادہ سلکی مطلب فریزی ہیئر جو ہوتے ہیں بہت سٹریٹ اور سلکی ہو جاتے ہیں یہ ہے فور ڈرائی ان ڈیمیج ہیئر کے لیے اس کے علاوہ اس میں اور بھی کافی سارے فریورز ملتے ہیں مگر جو آفر میں لگا ہوا تھا بائی ون گیٹ ون فری وہ تو میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں امتیاز سے لے کر آئی تھی اچھا جی تو آج کی روٹین کچھ اس طرح سے ہے کہ آج بس کہ کہتے ہیں میں گھر کے کام وغیرہ نمٹا رہی تھی کل جو گروسری وغیرہ کر رہی تھی تو اس کو بس کہ کہتے ہیں مینج کرنا اور سب چیزیں ہیں نا تو اس وجہ سے بس آج سارہ دن کام وغیرہ میں ہی گزرا اور میرے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے بس میں صبح میں مارننگ میں ویڈیو بھی شوٹ نہیں کر سکے اچھا یہ جو لیمن میکس کا یہ جو ڈش واش لیکویڈ ہے یہ بہت اچھا ہے اچھا میں نے پاؤچ لیا تھا تو یہ پاؤچ میں میں نے آپ کو آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہ میرے پاس باٹل رکھی بھی تھی تو میں نے باٹل کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد یہ پورا پاؤچ اس میں ڈال دیا تو اچھا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کہ کہتے ہیں پوری باٹل اس پاؤچ سے بھڑ جائے گی تو بہت اچھا کہتے ہیں یہ میکس لیکویڈ کا ڈش واش ہے اور کہتے ہیں یہ بس ایک ٹراب لیں تو آپ کا بہت اچھے جو نہیں کہتے ہیں برطن بہت اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں خاص کر کے کانچ کے برطن جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے کلین ہو جاتے ہیں اور یہ کافی دنوں تک چلتا ہے یہ والا تو اس سے پہلے بھی میں جو لئے کر آئی تھی وہ تقریبا میرے سکس ٹو سیون منس بہت آرام سے چل گیا تھا تو پھر میں نے یہ باٹل پر جو نے دیکھی ہے باٹل تقریبا پوری فل ہو گئی ہے اور کہتے ہیں یہ پاؤچ مجھے بہت ریزنیبل پرائز میں مل گئے تھے اس وجہ سے میں نے یہ دو پاؤچ لے لی تھی اس سے فورٹی روپیز تھا تو یہ بہت اچھا کہتے ہیں میکس ڈش واش لیکویڈ ہے بہت اچھا ایکسپیرنس رہا ہے میرا اس سے نام تو کہتے ہیں یہ اکثر میں لیتی رہتی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلے میں یہ باٹل میں بھر لیتی ہوں ہاتھ کے ہاتھ اور کہتے ہیں پرپلس کے شیمپو میں یوز کرتی ہوں پھر آپ سے آپ کو بتاتی ہوں اچھا یہ اس کے علاوہ میں نے لیا ہے یہ کہتے ہیں ٹرائپوڈ چھوٹو ٹرائپوڈ ہے ٹرائول ٹرائپوڈ ہے اس سے پہلے بھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا وہ بھی میرے پاس تھا اور یہ والا بھی ابھی میرے آزبن لے کر آئے ہیں اچھا یہ بہت اچھا اور کہتے ہیں کمفرٹیبل ہے اس میں میرا موبائل بھی جو ہے اور کیمرہ بھی بہت ایزی لی لگ جاتا ہے بہت اچھا کمفرٹیبل ہے جو نئی یوٹیوبرز ہیں مطلب میری تنہا وہ اس کو لیں تو وہ زیادہ ایزی رہے گا اگر صرف یہ والا ٹرائپوڈ بھی لے لے تو کافی حد تک جو نکے گئتے ہیں آپ کو شوٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی بہت مسئلہ حال ہو جائیں گے ٹرائیول میں بھی اور گھر میں بھی جو انہیں کہتے ہیں اگر آپ اس کو شوٹ کرنا چاہیں تو اب بہت اچھا سی اس کو شوٹ کر سکتے ہیں اچھا جی تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ کہتے ہیں بیس فیشل کٹ فر آل اسکن ٹائپس ہے یہ گولڈن پل کا فیشل ہے اور بہت زبردست فیشل ہے بجٹ فرینڈلی ہے اس میں کلنزر ہے مساج کریم ہے مڈ ماسک ہے اس کے علاوہ لائٹ گلو فرنس کریم بھی ہیں یہ پانچ چیزیں میرے پاس آویلبل تھیں تو میں نے سوچے میں آپ سے اس کا ریویو شیئر کروں یہ بجٹ فرینڈلی ہے بہت اچھا ہے اور کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے بہت ایزیلی مل جاتا ہے اچھا اس میں چھوٹا جار بھی تھا اور بڑا جار بھی تھا یہ آل اسکن ٹائپس ہیں اس کے علاوہ جو انہیں کہتے ہیں جس کی آئلی اسکن ہے اور کمبینیشن اسکن ہے اس کے لئے تو بہت بہت پیسٹ ہے اس کے علاوہ سردیوں میں جیسے ہمارے اسکن جو انہیں کہتے ہیں ٹرائے ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بہت اچھا سے ورک کرتا ہے بہت اسکن کو کھلین کر دیتا ہے اچھا اس کے کلینزر یہ کلینزر ہے اس کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہر چیز منشن ہے پرو وائٹمین بی ایف یہ سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اچھا اس کی کلینزر اس کی کنسسٹنسی کافی تھے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور اس میں سب چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے آپ کو نیوز کرنا ہے اور دیپ پور کلینزنگ ہیلپ ریڈیوز بلہمیشن تو اچھا جو اسکن بہت زیادہ کہتے ہیں پیمپلز کے بعد جیسے بلیک سپوٹس ہو جاتے ہیں یا اس طرح سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو بہت اچھا سکلین کرتا ہے یہ بھی میں نے امتیاز سے ہی لیا تھا یہ دیکھئے اس کے لیڈ ہے اچھا یہ لازمی آپ یوز کرنے کے بعد یہ لیڈ لازمی لگایا کریں تو یہ دیکھئے یہ جو نہیں کہتے ہیں اس کی بہت تھک کسسٹنسی ہے اور تھوڑا سا جو نہیں کہتے ہیں یہ کول فلیو مقصد یہ کہ آپ فیس پہ اپلائے کریں گے تو یہ تھوڑا سا کول ایفیکٹ دے گا اچھا اس کو تو تین سے چار منٹر تک اپنے فیس پہ اپلائے کریں پانی کی حلپ سے آپ پانی بیٹ بیچ میں یوز کرتی رہے اور یہ کلینسر آپ یوز کریں بہت بہت امیزنگ اس کے ریزلڈ مجھے تو ملے ہیں اور یہ پوری فیشل کٹ بہت اچھی ہے اچھا جی تو یہ اس طرح سے یہ دیکھئے میں اب اس کو ٹیشو سے ساف کر رہی ہوں مگر دیکھئے یہ ساف نہیں ہو رہی ہے پھر بھی تو پانی کی مدد سے ہم یا روز وارٹر ہم بیچ بیچ میں یوز کریں گے تو اس کا بہت اچھا ریزلڈ ہے یہ لیٹ لازمی لگائے اس میں مانا اس کے جو افیکٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں مطلب یہ لیٹ لگانا لازمی ہوتی ہے میں بھی پہلے اسی طرح سے یوز کر لیا کرتی تھی کہ بس کیپ لگا دیا کرتی تھی مگر جب مجھے نو ہاؤ ہوئی چیز ایکسپائریڈ بھی مینشن ہے کہ آپ کہتے ہیں کتنا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے میں جو نے کہتے ہیں پرائزز وغیرہ بھول گئی ہوں کہ کتنے میں نے لیا تھا مگر یہ امتیاز سے ہی لیا تھا میں نے اچھا یہ دیکھئے سکراب سکراب اس کی فرینگنس بہت اچھی ہے اس کی فرینگنس ڈبل ایکس رانٹنگ ہے گولڈن پرل کا ہے اور یہ بہت اچھے جس طرح سے اس میں لکھایا راف ڈبل ڈیڈ سکن جو ہوتی ہے بہت بہت اچھے سکراب کرتی ہے اس کو یہاں پر ہر چیز یہاں لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے آپ سکن کو جو نے کلین کرنے میں ہلپ کرتی ہیں یہاں پر بھی ایکسپائریڈی مینشن ہے چاہ جی میں آپ اس کو اندر سے دکھاتی ہوں کہ یہ لٹ نکالیں آپ دیکھیں میں نے یہ کلینزر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کرب بھی میں نے کتنا یوز کی اور اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں فریکننس تو بہت اس کی اچھی اور بہت کریمی ٹیکسٹر ہے آپ کہ کہتے ہیں فنگر کی مدد سے 3 سے 4 مند تک اپنے فیس میں مساج کریں پھر سارے پروڈکٹس جو میں نے یوز کی ہیں سے پہلے بھی بہت اچھے تھے میرے پاس فیشل میں چار چیزیں آویلیبل ہیں اور میں نے چار چیزیں یوز کری ہیں دیکھیں آپ یہاں پر ہر چیز مینشن ہے ہر چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر طریقہ بھی لکھا نیو ہیں کرنے والے اس کو ریٹ کر سکتے ہیں ہر ایج کے لیے بہت اچھے ایفیکٹیو ہے 30 پلس بھی 40 پلس بھی کو یوز کر سکتے ہیں ملٹی وائٹمین مساج کریم ریفریش اور ریلیکس دل سکن 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 کو بہت اچھے سے ریفریش کرتی ہے جس طرح سے آپ فیشل میں مساج کریم اسی طرح سے یوز کریں ملٹی فروٹ ایکسٹرکٹ ہے اس میں اس کا ٹیکسٹر بھی بہت کریمی ہے دیکھیں میں نے کتنی یوز کر لی ہے اس کو اور اس کا ٹیکسٹر کریمی ہے اور فرگنس بھی اس کی بہت اچھی ہے بہت اچھا سکن کرتا ہے یہ درائے سکن کے لیے تو یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے اس کے علاوہ نارمل سکن اور اوائل سکن بھی اس کو یوز کریں تو سکن بہت زیادہ سوفت گلو اور بہت اچھا ایفیکٹ اس کا نکل کر آتا ہے آپ تقریبا یہ پچیس سے تیس منٹ میں یہ فیشل کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو گھر میں یہ چیز چیز جو ہیں آپ فیشل کے لئے لیں اور آپ بہت اچھا آپ کو اس کا ریزرڈ ملے گا یہاں پر اور اس کے علاوہ انگریڈینٹس ہر چیز یہاں پر لکھی ہوئی ہے دیکھ اب یہ ہے مڈ ماسک بہت اچھا ہے مڈ ماسک کہتے ہیں آئلی سکن کے لئے یا بہت زیادہ پیمپلز وغیرہ جن کے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت بیسٹ ہے اس میں اس وجہ سے اس کے مڈ ماسک لگانے کے بعد سکن بہت بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے نو ڈاؤٹ اچھا فیشل یہ دیکھئی سکن لائٹننگ ہے موسٹریجنگ ہے پیوریفائنگ ہے اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اور یہ آپ مڈ ماسک لگانے کے بعد تقریبا پندرہ سے بیس منٹر تک آپ اس کو اپنے فیس پہ لگا کے چھوڑ دیجئے آپ فوراں سے اس کو ریموو مت کیجئے بلکل اس کا بھی کریمی ٹیکسچر ہے بلکل سوف جیسے کریم کا ہوتا ہے اسی تانہ سے اس کا کریمی ٹیکسچر ہے اپنے فیس پہ اس کو لگا کر کسی بھی برش کی مدد سے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد پھر آپ ایک سے دو منٹ مساج کرنے کے بار ٹھنڈے پانی سے یہ فیرنس کریم جیسے کہ ہم فیرن لبلی کوئی بھی دوسری فیرنس کریم یوز کرتے ہیں لائٹ ان گلو تو یہ بہت فیرنس یو ڈریم گلڈن پل کی بہت اچھی کریم ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ کافی یوز کری ہے تقریب ختم ہی ہو گئی ہے یہ کریم کی خاصیت یہ لگانے کے بعد آپ پسینا نہیں آتا سویٹنگ نہیں ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے گرمیوں میں بھی اگر آپ کوئی فاؤنڈیشن وغیرہ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریم لگا کر اور فیس پورڈر اپلائی کر لیں اپنے فیس پہ تو اس کے بہت اچھے دیکھیں بہت زبردست اس کے ریزلٹ ملتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکن پہ اوپر جو میں نے اپلائی کری ہے میں بہت تھوڑی سی اپلائی کری ہے تب کہ دیکھ یوز کرنا چاہے کریں بہت اچھ ریزلٹ ملتے اور چھ سے سات گھنٹے آپ کا یہ فیس جو ہیں بلکل فریش رہتا ہے میں خود یوز کیا ہے گرمیوں میں موسی گرمیوں میں ہمیں کوئی بھی فیرنیس کریم جو اٹھنی کرتی بہت زیادہ پسینے آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر مڈ مساج کریم اور کھلنزر یہ چار چیزیں بھی آپ لے لیں تو انف ہے آپ لوگوں کے لیے اور یہ بہت ایزی مناسب قیمت میں آپ کو کسی بھی کاسمیٹک شاپ پر مل جائے گی اس کے علاوہ فیرنیس کریم کے ریزلٹ بھی بہت اچھے شام میں کچھ نہ کچھ کھائی لیتی ہوں مگر بچے میرے گئے ویڈیوشن اور ایک بچے کی ٹھیک نہیں تھی تو وہ سو رہا تھا میں بس روم میں آئی تھی تو میں نے سوچا کہ کھاؤ تو میں نے امتیاز سے ہی لیا تھا مجھے پسند ہے ایکچھلی یہ والے لیس کے جو ویوی چپس ہوتے ہیں بہت اچھے اور کرسپی ہوتے ہیں اور یہ باربی یو فلیور ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت کھا لیا جائے اس کے بعد میں دوسرا اور کام کرتی ہوں سارا دن کام میں گزر جاتا ہے بس صبح میں ناشتہ کرتی ہوں پھر اس کے بعد ہوتا ہے مغرب سے پہلے یا بعد میں ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو میرے ہزبن یہ سب چیزیں لے کر آئے تھے تو میں ان کو بوش کر رہی تھی پہلے میں نے اس کو نکالا باسکٹ میں اس کے بعد میں نے سارے چیزیں بوش کر کے رکھی ہیں رات کا ٹائم ہو گیا ہے تقریبا مغرب ہو چکی ہے مغرب کے بعد آج میں نے بنائی تھے دال چاول تو بس کہ کہتے ہیں میں کھانا کھاؤں گی ہم سب لوگ کیونکہ میں نے پتا ہے کہ بچے کی ٹھیک نہیں تھی اس فضل سے جلدی جلدی میں نے دال چاول بنائے پندرہ منٹ میں کھوکر ہوں زیادہ تر بچے شوک سے کھا لیتے ہیں مجھے میرے حزبن کو پسند دال چاول تو یہ ہوتا ہے کہ سیلڈ بنائی کچھ بنا لی تو اس کے ساتھ ہم لوگ دال چاول انشوائے کرتے ہیں اگر کچھ بنا نہیں کب مون نہ ہو یا روز کی روٹین سے دل بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ دال چاول بناؤ تو اچھا لگتا ہے اور دال چاول تو اس لئے ایسا ہوتا کہ سب ہی پسند کرتے ہیں گھر میں تو یہ نہیں ہوتا کہ دال چاول بنائی یا کچھ بنائے تو دال چاول بنانا زیادہ ایزی ہے اور جب دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا جلدی سے دال چاول یا آلو کی قتل کچھ اس طرح سے میں بنا لیتی ہوں تاکہ وہ بچے آرام سے کھا لیں ہم ہزبن وائف تو کچھ بھی کھا لیتے ہم دونوں کا پھر بھی مسئلہ نہیں ہوتا مگر بس بچوں کی پسند سے میں میں چیزیں بناتی ہوں تو اس طرح سے آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ